نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ دنیا میں سزا ملے نہ ملے مگر دو قسم کے گناہ ایسے ہیں دنیا میں ہی اللہ سزا دے گا اللہ اکبر مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے میرے آپ دے گا سزا ضروری انشاءاللہ کون سے دو گناہ ہیں حدیث آن ابی بکرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرہ کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما من دن بن اجدر رواہ الامام ترمیدی پی سنن سبحان اللہ دو گناہ ایسے ہیں اللہ ہمیں بچائے سبحان اللہ پہلا گناہ کونسا ہے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دنیا میں ہی دے دے حالانکہ آخرت میں بھی اللہ دے گا سزا دنیا میں اگر سزا سے سدر گئے تو سدر گئے نہیں تو اس کی دوبارہ اس سے بڑھ کر کئی گناہ زیادہ آخرت میں بھی ملے گی دو گناہ ہیں پہلے نمبر پر نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کونسا کونسا یہ دونوں میں ہے فرد کرے تو بھی جماعت کرے تو بھی آج ساری دنیا اللہ اسے ہدایت اتا فرمائے اللہ اسے ہدایت اتا فرمائے کسی کے گھر میں کوئی گھوز جائے اور اس کے گھر کو ہڑپ لے اس کے گھر کو ہڑپ لے اور دنیا یہ کہے کہ جو ہڑپنے والا ہے جو چھیننے والا ہے وہ حق پر ہے اور جو اپنی آزادی کے لئے لڑ رہے ہیں اور وہ تریلس ہیں واری وار دنیا تیرا کیا کہنا ہے سبحان اللہ تیرا کیا کہنا ہے آج ایسا ہے ہمارے استاد نے بچپن میں کلاس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا حالت آج ایسی ہے دنیا کی ایک بادشاد شکار پر نکلا اسے شکار ملا ہی نہیں شام پر ڈھونتا رہا نہیں ملا پھر اس نے بڑی مشکل سے ایک حرن پر شکار کیا حرن وہاں سے بھاپ گیا ایک بچے کے سینے پہ جا کر وہ تیر لگی بچے کے سینے پہ تیر لگی بچے کے باپ میں یہ ہمت نہیں ہے یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ سے کہے تو نے میرے بچے کے سینے پہ تیر مارا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لاش اٹھا کر بادشاہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے وہاں بادشاہ کیا نشانہ ہے آپ کا آپ نے ہاتھ پر نہیں مارا پیر پر نہیں مارا آپ کا نشانہ برابر سینے پہ لگا ہے اور سارے درباری بھی تعریف کرتے ہیں آج کی دنیا کی حالت وہی ہے آج کی دنیا کی ساری یہ دوگلی میڈیا ساری دوگلی میڈیا کی حالت یہی ہے جو معصوم بچے جو معصوم نوجوان اپنی لئے لگ رہے ہیں ان کے خلاف دنیا کھڑی ہوئی ہے ان کے خلاف یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نبی کی حدیث پہ ہم یقین رکھیں گے انشاءاللہ میرے نبی کی حدیث پہ مجھے یقین ہے میرے نبی نے کہا ہے اللہ ظالم کو نہیں چھوڑے گا اللہ ظالم کو نہیں چھوڑے گا اور وہ ظالم فردی ہو انفرادی ہو یا اجتماعی ہو اور مجھے میرے نبی کی حدیث پہ یقین ہے انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی انشاءاللہ یہ ظالموں کو برباد ہوتے ہوئے اللہ ہمیں دکھائے گا انشاءاللہ اس لئے کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کر سکتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کر پہلے تو فجر پڑتے نہیں ہیں میں تحجد کی کہاں بات کروں فجر پڑتے نہیں ساری دنیا کی فکر ہے نماز فجر ہم سے پڑی نہیں جاتی ہے نماز فجر ہم سے پڑی نہیں جاتی پہلے اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ تو ہے ہی ان کا جو انجام ہوگا ہم ان کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ مظلومین کے لئے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی ہر دعا میں اپنے ہر سجدے کے اندر یہ تمہاری امانت ہے یاد رکھو خواتین اسلام آپ سے بھی میری گزارش ہے تحجد میں اٹھو ہر دعا میں مظلوم کے لئے یاد رکھو مظلوم کوئی بھی ہو غیر ہو اپنا ہو سب کے لئے یاد رکھو اللہ الظلم کو ہٹائے